کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا میوزک کمپوزر مسلمان اے آر رحمان جس کو اللہ رکھا رحمان کے نام سے جانا جاتا ہے نو سال کے عمر میں اے آر رحمان کے والد کا انتقال ہوا تو یہ سکول جانے لگے سکول پرنسپل نے اے آر رحمان اور اس کی ماں کو بلا کر کہا کہ آپ گلیوں میں بھی ایک مانگا کریں کیونکہ آپ سے تعلیم ممکن نہیں ہو سکے گی لیکن اس کے بعد اے آر رحمان دنیا کے افق پر ایک بڑا ستارہ بن کر کیسے اوبرا وہ تمام ترتفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے دولیب کمار بھارتی فلم انڈسٹری کے ایسے سپرسٹار تھے جنہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں ٹرینڈ سیٹ کیے انہیں بھارت کا سب سے عظیم اداکار سمجھا جاتا ہے جس نے کئی نسلوں کو متاثر کیا بھارتی فلم انڈسٹری میں ایک اور دولیب کمار بھی ہے جس نے دولیب کمار کی طرح ہی اپنا نام بنایا لیکن موسیقی کے شعبے میں اس نے ویسٹن کلاسیکل اور انڈین کلاسیکل کو مکس کر کے ایسی دھنے تخلیق کی کہ میوزک انڈسٹری کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا اس دولیب کمار کو ہم اے آر رحمان کے نام سے جانتے ہیں ان کی پیدائش تامل نادو کے شہر مدارس میں دولیب کمار کے نام سے ہوئی یہ شہر آج کل چنہی کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے والد آر کے شیکر ایک میوزک کمپوزر تھے جن کی وجہ سے دولیب کو چھوٹی عمر سے ہی موسیقی سے لگاؤ پیدا ہوا ابھی اس کی عمر نو سال ہی تھی کہ اس کے یہ والد چل بسے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ان کے والد کی موسیقی کے آلات کرائے پر دیے جانے لگے یہ سکول کم جاتے اور دیگر کاموں میں زیادہ مشغول رہتے جب ان کی غیر حاضریہ مسلسل سکول سے بڑھنے لگیں تو سکول والوں نے دولیب کمار کی ماں کو بلایا اور خوب کھری کھوٹی سنائیں سکول کے پرنسپل نے ماں بیٹے کو کہا کہ آپ مدارس کی گلیوں میں مانگا کریں کیونکہ پڑھائی آپ کے بیٹے کے بس کی بات نہیں اور بعد میں بھی آپ لوگوں نے بھیک ہی مانگنی ہے جس کے بعد دولیب نے ایک اور سکول میں داخلہ لیا لیکن ان کا پڑھائی میں دل کم ہی لگتا تھا انہوں نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اشتہارات کے لیے میوزک کمپوز کرنا شروع کر دیا انہوں نے گئی کمپنیوں کے لیے یادگار میوزک کمپوز کیے اور اشتہارات میں وہ چلے بھی اسی دوران دولیب کی بہن شدید بیمار ہو گئیں وہ اپنی بہن کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے اسی دوران ان کی ایک صوفی بزرگ سے ملاقات ہوئی جس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر دیا اس کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے اللہ رکھا رحمان رکھ لیا جس کو اے آر رحمان کے نام سے دنیا جانتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کا موسیقی کا سفر جاری رہا لیکن اب ان کی طبیعت میں بہت زیادہ تبدیل ہی آ چکی تھی یہ خاموش رہنے لگے اور سارا فوکس اپنے کام پر کرتے کمرشلز کی وجہ سے یہ فلم سازوں کی نظروں میں بھی آ چکے تھے انیس سو بانوے میں اے آر رحمان کی زندگی میں پہلا بریک تھرہ آیا جب انہیں بھارت کے بڑے فلم ساز نے اپنے فلم روجہ کے لیے میوزک کمپوز کرنے کی ذمہ داری دی اس فلم کا گانا دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا جب یہ ریکارڈ ہوا تو پورے بھارت میں دھوم مچ گئی اسی گانے کی کمپوزنگ کے دوران بولی ووڈ ڈائریکٹر رام گپال ورما بھی سٹوڈیو میں آ گئے وہ انہیں ریکارڈنگ میں لے گئے رام گپال ورما اے آر رحمان کے میوزک سے بہت متاثر ہوئے رام گپال ورما نے رسک لینے کا فیصلہ کیا اور اے آر رحمان کو میوزک بنانے کی ذمہ داری دے دی اس کے بعد 1995 میں فلم رنگیلا کا میوزک ریلیز ہوا تو اس نے ہر طرف دھوم مچا دی ہائے رام آئے کیا ہوا اس گانے نے پورے بھارت میں دھوم مچا دی اور اے آر رحمان کا نام تاریخ کے پنوں میں سرہری حروف سے لکھا جانے لگا کہا جاتا ہے کہ اے آر رحمان کی دھنے کسی سنگر کی محتاج نہیں بلکہ سنگر اے آر رحمان کی دھنوں کے محتاج تھے فلم رنگیلا سے ملنے والی کامیابی کے بعد اے آر رحمان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یہ نہ صرف بھارت میں شورت کی بلندیوں پر پہنچ چکے تھے بلکہ بیرون ملک بھی ان کا ڈنکہ بجنے لگا تھا سن دو ہزار میں یہ برطانیہ منتقل ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے برطانیہ کے میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا دو ہزار تین میں انہوں نے چینی فلم وارئیر آف ہیون کے لیے میوزک تیار کیا یہ فلم اور اس کا میوزک اتنے مقبول ہوئے کہ چین کی طرف سے اسے اوفیشل طور پر آسکر ایوارڈ میں نامزدگی کے لیے بھیجا گیا دو ہزار چھے میں لارڈ آف دی رنگز آئی تو اس کا میوزک بھی اے آر رحمان نے کمپوز کیا دو ہزار نو میں فلم سلم ڈاگ ملینر ریلیز ہوئی تو اس کے میوزک نے دھوم مچا دی اے آر رحمان کو اس فلم میں آسکر ایوارڈ سے نواز آگیا اس کے بعد ان کی مائیکل جیکسن سے دو گھنٹے سے بھی طویل ملاقات ہوئی دونوں نے مل کر گانے بنانے کا فیصلہ کیا لیکن پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی مائیکل جیکسن اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے آسکر ایوارڈ جیتنے کے بعد اے آر رحمان لاؤس انجلس میں بھی کچھ عرصے کے لیے مقیم رہے اور بین الکوامی پروجیکٹس پر کام کرتے رہے دو ہزار پندرہ میں یہ واپس انڈیا آگئے اور ایک بار پھر بھارتی فلم انڈسٹری میں کام کا سلسلہ شروع کر دیا انہیں بھارت میں موسیقی کے چھے قومی ایوارڈ سے نواز آگیا ہے یہ دو آسکر اور دو اکیڈمی ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں بھارتی حکومت نے انہیں دو ہزار دس میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انڈیا کا تیسرا سب سے بڑا سیول ایوارڈ پدم بھوشم سے بھی نوازا تھا آج تک وہ اپنے کامیابیوں کے جھنڈے گارتے چلے جا رہے ہیں اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجنل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ